حسین قریبا حزادارو علی کبھی دائیں جلے جاتے ہیں کبھی بائیں جھوک جاتے ہیں حسین آگے پڑھے بابا کو سریعہ سے دائیں بابا آپ کی حالت حزادارو علی رونے لگے روکے کہتے ہیں حسین میرے صاحب کو پاندو سارا سارا علی حسین کے پہلوں میں بے کہتے ہیں نماز پڑھاؤ کتنی محبتی علی کو نماز سے دو ہی تو عمام جو حالت سجدے میں گئے ایک عمی کوفہ میں دوسرے حسین گربلہ نماز مکمل ہوئی علی جانا رہی سکتے علی میں صدقت نہیں رہی کہ چل کے گھر تک جائیں عزادارو علی نے کہا حسین بیٹا چٹائی لائے چٹائی لائی گئی علی کو چٹائی پہلے پایا گیا عزادارو علی کو دیکھیں گھر کی طرف بڑھے جب گھر کے دروازے پہ پہنچے علی کی آنکھ آسو جائے ہوئے ایک رونے کی صدا ملند ہوئی حسین بیٹا مجھے سبین پہلے ٹاؤ دو امام حسین روکے کہتے بابا آپ کی حالت نہیں ہے آپ یہاں پہ کم دیڑھ نہ جاتا روکے کہتے بیٹا مجھے سہارا دو روکے کہ بابا سہارا کیل جائے بابا آپ کو ایسے یندر لے جاتے ہیں روکے کہتے بیٹا حسین جب مجھے سہارا دے گئی تو بری سے جب ملتا عشد نہیں گئی میں جاتوں میں اپنے پاہوں پہ چل کے گھر میں جاؤ حسین حسین باپا دہ حرفیہ سہارا دے گھر کی طرف چلے روکے کہتے حسین میرے حسین حسین کہو کہ یہ گھر سے دھوٹ چلے جائے بابا امام حسین مجھے سہارا دے گھروں کو چلے جائے مجتمع کہتے بھابا آپ کی یہ حالت ہے ابھی آپ کا قاتل نہیں بھڑا گیا یہ آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے بولا رو کے کہتے ہیں سبیتا علیکی غیرت غوارہ نہیں کرتی جب مجھے سحالت میں دری صحیح نب دیکھیں گی تو میری پیٹیوں کے غوارے کی آواز ملت ہوگی میری غیرت غوارہ نہیں کرتی کہ کوئی میری پیٹیوں کی آواز ملے آساب کے گانوں پہ جا ملے کہوں گا یعنی یہی کوپا ہوگا صحابیوں کے نہیں شرابیوں کے مجھے سرنب گار میں بیٹھ کھلی دربار میں بہتر چاہتے کے سطح پیٹھ بڑھتی آدادار ایک ہنسے ایک ہنسے اصلاح اوہ تو کیا پھٹکے ہوئے ہیں لیکن سرنب سے زیادہ تو کیوں ہوئے ہیں سرنب نے کہا کہا نہیں گریا کیا آدادارو جب نے ابھی کو ملایا گیا جب بھری کو بھایا گیا بیپی بھری گھیلے میں لیا گریہ بلند ہوا صدائے بلند ہونے لگی ازا بھارت کبیب کو ملایا گیا کبیب نے زخم کو دیکھا بھائی کرنے کے بعد کہا زخم بہت کہہ رہا ہے دعا کرو کسی بیٹی کے سامنے باپ کی بہت کی خبر نہ دینا ہے زخم بہت جہے گا ہے ہاں جتنا ہو سکے اینجی کو دودھ پلایا جائے بس ایک مدبہ اعلان ہوا کہ جوز کے پاس بھی کوئی دودھ ہے وہ لائے جائے بس آزادارو کوفہ کے ہر پچے کی آدھ میں دودھ کا چاپ تھا جو علی کے دروازے میں کھڑتے ہیں میں کہوں کہ آلی آپ بھی شہیدہ نگر ایک مدبہ بس آزادارو کوئی اتنا سارا دودھ آپ کی تہلیز پہ رایا گیا میں قربر جاؤں حسین کی خلفت پر علی اکبر کے قادروں سے بس آزادارو کیا